اسلام علیکم اسلام یہ میج سے کلاس ٹین کی جس کا یون نمبر سیون ٹین ایک سرسائے سیون ٹین پائنٹ ٹو ہے آج ہم اس کا کوششن نمبر فور کریں گے اسے پہلے اس کے تین کوششن میں صالب ہوا چکا ہوں میں ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کو دیکھ لیجئے گا تو یہ دیکھیں کوششن نمبر فور ہم سے کیا کر رہا ہے if u is equal to x such that x plants to z یعنی integers and minus 4 less than x x less than 6 پہلے تو ان کو کنورٹ کر لیتے ہیں ہم ڈیبولر فارم میں تاکہ ہمیں پششن کرنے میں آسانی ہو صالب کرنے میں ٹھیک تو یہ پہلے u کو کنورٹ کر لیتے ہیں ڈیبولر فارم میں کیا کر رہا ہے x such that x plants to z یعنی integers ہیں and minus 4 less than x یعنی x جو ہے وہ بڑا ہے minus 4 سے تو یہاں پہ minus 3 یہاں minus 2 یہاں minus 1 اور پھر 0 اور پھر کیا کرائے گے x چھوٹا ہے 6 سے تو یہ 1 2 3 4 and 5 تو یہ میں بت ہوگے u کے آپ یہاں پہ آجائیں p کی طرف تو p ہم سے کیا کرائے ایک p such that p belongs to e یعنی e کا نمبر ہے even number ہے and minus 4 less than p یعنی p بڑا ہے minus 4 سے اور p چھوٹا ہے کس سے 6 سے تو even number ہے تو p بڑا ہے minus 4 سے تو even number جو ہے minus 4 سے پڑا کون سا ہوگا minus 2 ہوگا ٹھیک اور پھر p کیا ہے 6 سے چھوٹا ہے تو یہاں ایک 0 دے دیں گے چھوٹا ہے تو نمبر ہے and q less than 6 6 سے less than ہے تو یہ 2 آجائے گا 3 آجائے گا and 5 آجائے گا less than کہہ رہا ہے یہاں پہ q less than 6 تو prime numbers جو ہے جو ہے وہ 2 سے شروع ہوتا ہے 2 3 and 5 آجائے گا تو ہم نے tabler for moment note کر لیا اب question ہمارے بھی آسا ہو جائیں گے یہ دیکھیں پہلا question ہے p minus q یہ برابر ہے p intersection q complement کے تو پہلے ہم left hand side کرتے ہیں left hand side پہلے اس کو solve کرتے ہیں یعنی یہ p minus q کو solve کریں گے تو یہ کیا کریں گے پی کی رقم رکھیں گے پی کی رقم ہمارے پاس کیا ہے minus 2 یہ 0 پھر 2 and 4 minus اب q کی ویلیو رکھیں گے q کی ویلیو ہمارے پاس 2 3 and یہ 5 اب یہ q minus p minus q کریں گے تو ہمارے پاس answer نکلائے گا جو p میں بجے گا وہ لکھیں گے same جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو minus 2 اس طرف نہیں ہے تو minus 2 ہوگا اور 0 اس طرف نہیں ہے تو 0 بھی لکھیں گے 2 2 موجود ہے یہ ختم ہو جائے 2 2 جو ہے باقی ہمارے پاس کیا بجے گا باقی ہمارے بجے 4 left hand side ہوگئے ہمارے پاس اب ہم right hand side right hand side right hand side میں کیا درائے P intersection Q complement تو ہم نے Q complement معلوم ہوگا اس کے بعد ہم ان لوگوں intersection دکھائیں تو یہاں پہ Q complement معلوم کرتے ہیں U سے Q کی رقم منس کریں گے Q complement مل جائے گا تو یہ دیکھیں U minus 2 یہ minus 1 پھر 0 پھر ایک سے دکھے 5 تک 1 2 3 4 and یہ 5 ٹھیک minus آپ Q کی رقم لکھتے ہیں تو Q کی رقم ہم لکھتے ہیں 2 3 5 2 3 and 5 تو Q complement مل پھلتے ہیں تو یہ Q complement ہم پاس جو answer آج جائے جو U میں بچے گا وہ لکھیں گے تو یہ minus 3 بچ رہا ہے یہ minus 2 بچ رہا ہے کیونکہ وہاں پہ نہیں ہے minus 1 بچ رہا ہے 0 بچ رہا 1 بچ رہا 2 3 2 3 5 موجود ہے اور یہ 4 بچ رہا ہے ٹھیک تو یہ Q complement ہمارے پاس آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا intersection نکال دینا ہے یہ دیکھیں یہ intersection P intersection Q complement ہے تو یہ P intersection اور Q complement تو پھر P کی رقم لکھ لیں تو P کی رقم ہمارے پاس ہے minus 2 0 2 4 اور یہ پہ intersection Q complement کا answer ہمارے پاس آگیا ہے minus 3 minus 2 یہ minus 1 یہ 0 1 and 4 complement کا مطلب کیا ہوتا ہے P intersection یہ Q complement کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دونوں میں ایک جیسی رقم ہوگی وہ ہمیں یہاں اتار کے رکھتی ہیں ٹھیک تو سیم رقم کیا ہے دونوں میں minus 2 دیکھیں minus 2 یہاں بھی ہے اور یہ minus 2 ہوتا ہے پھر دیکھیں 0 0 ادھر بھی ہے تو 0 بھی لے لیا 2 وہاں نہیں 4 ہے تو یہ 4 آدھر آج ہے ٹھیک آپ دیکھیں right hand side left side آپ اس میں برابر ہوگئے یا نہیں یہ دیکھیں left hand side تھا یہ answer تھا یہ minus 2 0 and 4 یہ answer تھا ٹھیک اور یہاں بھی اس کا دیکھا کہ minus 2 0 and 4 یہ اس کا answer تو اس کا مطلب ہے دونوں side ہیں آپ برابر ہیں یہاں لکھ دیں left hand side برابر ہو جائے کس کے right hand side کے اور یہاں کہہ رہا تھا کہ اس کو verify کریں تو ہم نے verify کر دیا اس کو ٹھیک ادھر لکھ دیں گے ہم verify question number 2 دیکھ لیں یہ بھی same اس طرح ہوا جس طرح ہم نے پیلا کیا ہے left hand side کریں left hand side ٹھیک تو یہاں پہ q minus p پہ لہل کریں q minus p q سے p کی رقم minus کر دیں q کی رقم ہمارے پاس ہے ہم نے کیا تھا وہ ہے 2 3 and 5 book اپنے سامنے رنگ بھی جی گا minus پی کی رقم جو ہے وہ ہمارے پاس minus 2 0 2 and تو یہاں پہ q minus p کا answer لکھ لیں تو q میں بچے کا وہ لکھیں گے 2 2 موجود 3 نہیں ہے and 5 بھی نہیں ہے left hand side ہمارا رہو گیا right hand side side right side side کی طرف to اس کا p compliment نکال دیں گے تو یہ p compliment easy cut تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا یعنی یہ minus ہو جائے گا تو باقی ہمارے پاس کیا بچے گا یہ minus 3 بچے گا اور یا minus 2 minus 2 ہے 0 بھی ہے 2 بھی ہے باقی بچے گا 1 ہمارے پاس اور 3 بچے گا and 5 بچے گا تو یہ ہم نے نکال دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا q minus p compliment کرنا ہے یہ q minus p compliment کرنا ہے تو پہل q کی رقم میک تیں q کی رقم minus اور p compliment p compliment ہمارے پاس ہے minus 3 یہ 1 3 and 5 یہ سوری 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 یہاں پہ تھا یہ رقم میں مسٹیک ہوگی یہاں پہ intersection ہے ٹھیک یہاں پہ یہ intersection ہے q intersection پہ اس کو بھی ہم intersection کر رہی ہم یہ q intersection ہے یہ q intersection کریں گے یہ minus نہیں intersection ہے ٹھیک تو ہم اس کا answer لکھیں گے q intersection یہ p compliment تو intersection کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں جو same ہوتا ہے y رکھا جاتا ہے تو same کیا ہے دونوں میں 3 and 5 same ہے تو یہاں دیکھیں q minus p میں 3 5 آگیا اور اس میں 3 5 سائٹ برابر ہو گیا right hand side کے ہی ہمارے ویری فائنٹ تو یہاں پہ question number 3 دیکھ رہا ہے p union q whole complement is equal to p complement intersection q complement تو پہلے اس کے left hand side کو حل کریں گے طریقہ وحی استعمال کریں گے دیکھیں پہلے p union q بہل کریں گے پہلے اس bracket کو کریں گے اندر والی چیز ہے یعنی p union q بہل کریں گے تو easy counter پہلے p کی رقم دیکھ لیں گے تو p کی رقم ہمارے پاس جو ہے موجود ہے minus two zero کتاب کے سامنے ہو تاکہ رقم دیکھنے میں آسان ہو two four یہ ہے پھر union اور q کی رقم ہمارے پاس ہے two three and five تو اس کا answer نکال لیتے ہیں p union q اس کا answer ہوگا union میں سب لکھا جاتا ہے یعنی minus two بھی لکھا جائے گا zero بھی لکھا جائے گا two بھی لکھا جائے گا three بھی لکھا جائے گے تو اب اس کا whole complement کرتے ہیں یعنی p union q اب اس کا whole complement کریں گے easy to یہ u سے minus ہوگا یعنی u minus p union q کا answer ہے u کی رقم سے ہم minus کریں گے تو u کی رقم لیں گے تو u کی رقم ہمارے پاس کیا ہے u کی رقم ہے minus three minus two zero minus one zero one two three four and five minus اور اس کا answer آیا ہے وہ ہمارے پاس ہے minus two zero two three four and five آیا ہے تو اس کا answer لیتے ہیں p union q یہ whole complement easy culture تو مائنس میں جو اس میں بچے گا وہ لکھیں گے جو اس میں ایک سیم جو ختم ہو جائے گے یعنی مائنس two ختم ہو جائے گا مائنس two ختم ہو جائے گا zero ختم ہو جائے گا zero ختم ہو جائے گا یا two two three three four five four five یہ بھی ختم ہوجائیں تو right hand side solve کر نا یعنی p complement intersection q complement تو پہرے p complement معلوم کرتے ہیں p complement is equal to u سے ہم p کی رقم منس کریں گے تو complement مل جائے گا u کی رقم چاہے منس three منس two منس one پھر یہ zero one two three four and five منس p کی رقم ہمارے پاس ہے یہ minus two zero two and four تو یہاں p complement کا answer نکل لیتے ہیں تو answer ہوگا جو بچے گا یعنی minus two اور zero two and four یہ ختم ہو جائیں گے یہ آپس میں ختم ہو جائیں گے تو باقی ہمارے پاس بچے گا minus three minus one یہ one پھر یہ three and five بچے گا ٹھئی تو اب ہم نے q complement لکھنا ہے q complement easy کر تو u میں q کی رقم ہم minus کریں گے تو پھر u کی رقم لکھیں گے کیا minus three minus two یہ minus one یہ zero one two three four and five یہ minus اور q کی رقم لکھیں گے two three and five اور ہم اس کا answer لکھیں گے q complement easy cut تو دیکھیں two three five two three and five to minus three minus two minus one b and four b ھٹھیک تو یہ ہو گیا q complement اب ہم نے اس کا نکال نا ہے p complement intersection q complement to p complement intersection q complement تو اس کا جواب آیا q complement یہ دیکھیں minus one one three and five intersection ہے اب اس کا answer لکھیں q complement کا یہ سامنے آپ کے بعد موجود ہے minus three minus two minus one zero one and four اب ہم اس کا answer لکھیں گے q complement intersection q complement کا answer لکھیں گے کمر بتا جائے ڈال c same یہ minus three same جو غبو لکھیں minus three بھی ہے تو minus two اور یہاں پہ minus one تو minus one ہے اور پھر کیا ہے پھر ہے 1 اور کچھ بھی نہیں ہے تو دیکھیں لیں left hand side میں جو پھر آیا تو left hand side پہ جو ہمارا answer آیا تھا مائنس 3 minus یہاں پہ لکھ دیں گے لیفٹ ہینڈ سائٹ لیفٹ ہینڈ سائٹ براہ رائٹ ہینڈ سائٹ کے اور یہاں ایسا تو اس فشن کا یہ لاسٹ پارٹ ہے پی انٹرسیکشن کو ہل کریں گے تو پہلے لیفٹ ہینڈ سائٹ لیفٹ ہینڈ سائٹ کو ہل کریں گے یعنی پی انٹرسیکشن کیوں کو ہل کریں گے تو پی کی رقم ہمارے پاس جب موجود ہے وہ ہے مائنس 2 0 2 and 4 اور انٹرسیکشن اور یہاں پہ کیوں کی جو رقم ہے 2 3 and 5 تو یہ پی انٹرسیکشن کیوں یہ ایک جیسے دیکھیں کون سے ہیں سیم دونوں میں 2 سیم ہے بس 2 ہی سیم ہے اس میں کوئی 2 انسرہ جائے گا اس کا آپ ہول کامپلیومنٹ معلوم کریں گے یعنی پی انٹرسیکشن یہ کیوں یہ ہول کامپلیومنٹ یہ یوں سے مائنس ہوگا یعنی یوں مائنس یہ پی انٹرسیکشن یہ کیوں کو یہاں یوں کی رقم رہ لیں مائنس 3 مائنس 2 یہ مائنس 1 0 1 2 3 and 4 5 اور یہاں پہ مائنس اس کا جو انسر ہے ہمارے پاس وہ آیا ہے 2 تو یہ پی انٹرسیکشن کیوں ہول کامپلیومنٹ ایزی کٹو تو یہ جب مائنس کریں گے تو 2 اس سے مائنس ہو جائے گا باتی لیس لیں گے یہ مائنس 3 مائنس 2 یہ مائنس 1 یہ 0 یہ 1 2 2 7 ہے یہ ختم ہو جائے گا باتی 3 4 and یہ ہو جائے گا 5 ٹھیک تو یہ ہم نے لکھ لیا ہے اس کا answer left hand side کا آ گیا اب ہم نے right hand side کرنا ہے right hand side کرنا ہے تو پہرے پی کامپلیومنٹ حل کریں گے پھر کیوں کامپلیومنٹ حل کریں گے اس کے بعد اس کا union نکھا لیں گے تو یہ u مائنس پی ہو جائے گا تو u کی رقم لکھ لیں یہ مائنس 3 مائنس 2 مائنس 1 یہ ہو جائے 0 1 2 3 4 and 5 اور مائنس پی کی رقم لکھ لیں گے یہ یہ مائنس 2 0 2 and 4 تو پی کامپلیومنٹ نکال لیں گے تو سیم ختم ہو جائیں گے یعنی مائنس 2 بھی ختم ہو جائے گا 0 بھی ختم ہو جائے گا 2 بھی ختم ہو جائے تو باگر ہمارے ہمارے پاس بچے گا مائنس 3 مائنس 1 1 3 and 5 بچے گا اب q کامپلیومنٹ لگاتے ہیں تو q کامپلیومنٹ is equal to u minus q ہوگا پھرے u کی رقم لکھ لیتے ہیں minus 3 minus 2 minus 1 یہ 0 1 2 3 and 4 and 5 تو مائنس q کی رقم لکھ لیتے ہیں اس میں q کی تو q کی ہوگی 2 3 and 5 تو یہ q کامپلیومنٹ easy کرتو اس کا جب ہمارے پاس answer آئے گا 2 3 5 ختم ہو جائیں گے 2 3 5 ختم ہو جائیں گے تو باگر ہمارے پاس بچے گا minus 3 minus 2 minus 1 یہ 0 1 and 4 بچے گا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا union نگلنا ہے یعنی p کامپلیومنٹ union q کامپلیومنٹ تو پہلے p کامپلیومنٹ کا answer لکھ لیتے ہیں تو p کامپلیومنٹ کا answer ہے minus 3 minus 1 یہ 1 3 and 5 اور union q کامپلیومنٹ کا answer لکھتے ہیں تو وہ ہے ہمارے پاس minus 3 minus 2 minus 1 0 1 and 4 اب ہم نے اس کا answer نکالیں گے ان کا تو یہ نہیں ہمارے پتہ ہے کہ جو سارے members لکھے جاتے ہیں جو موجود ہوں تو minus 3 بھی ہے minus 2 بھی ہے تو minus 1 بھی ہے پھر 1 بھی ہے پھر 3 بھی ہے 4 بھی ہے and 5 بھی ہے تو دیکھ لیں same answer آیا یا نہیں آیا اس میں left hand side پہ جو ہم نے حل کیا تھا یہ minus 3 minus 3 ہے minus 2 minus 2 ہے minus 1 بھی ہے لیکن یہ 0 بھی تھا لیکن میرے سمسٹ ہو گیا لکھا نہیں یہ 0 بھی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے یہ 1 1 بھی ہے پھر 3 بھی ہے پھر یہ 4 4 بھی ہے and 5 5 بھی ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس تو ہم مجھے دیں گے left hand side left hand side برابر ہیں right hand side کے تو یہ ہو گیا verify ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا question next question تک کیلئے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ